موسیقی 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 خیدری ہسیل نےُ اسی مٹی کو شفا بنا دیا حتیٰ کہ جثنے انبیاء آئے جثنے اولیاء آئے جثنے اوسیاء آئے ان سب سے قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے مگر امام حسین کے قبر کی مٹی کھانے کی اجازت ہے اس لیے کہ امام حسین کے قبر کی مٹی مٹی نہیں ہے خواہ کے شفا ہے آ لو علیم سیلائم اور جب دید پانی کی بات آتی ہے تو پانی اور امام حسین کا تعلق آپس میں کیا ہے جب زی پانی کیوں حسین کو یاد کرو یہ پانی کا حسین سے عشتہ کیا ہے اللہ فرمارے قرآن میں کہ ہم نے ہر عرضی حیات کی حیات پانی میں رکھتی ہے ہر عرضی حیات کی حیات پانی ہے جاندار زندہ ہے پانی کی وجہ سے انسان زندہ ہے پانی کی وجہ سے جاندار زندہ جانور زندہ ہے پانی کی وجہ سے پیڑ پوتے زندہ ہیں پانی کی وجہ سے کھیت زندہ ہیں پانی کی وجہ سے پسلیں زندہ ہیں پانی کی وجہ سے جو جاندار زندہ ہے پانی کی وجہ سے جسن کو جو زندہ رکھے اسے پانی کہتے ہیں جسن زندہ ہے پانی کی وجہ سے اور روح زندہ ہے ذکر حسین کی وجہ سے اور جتنی زیارات امام حسین کے لئے آئی ہیں سواب میں جتنا زیارت کا سواب امام حسین کی زیارت کا ہے اتنا سواب کسی اور کی زیارت کے لئے بھی نہیں آیا امام زاکر صالح علیہ السلام اللہ علیہ وسلم گناہوں کی بکشش کے برابر ساتھ خشکوں کی بکشش کے برابر بندے آ کے سوال کرتے رہے مولا نے فرمایا حسین کی قبر کی زیارت کا سوال یہ بھی ہے کہ جو شخص امام حسین کی زیارت کر کے آ گیا قیامت والے دن اپنی مرضی کے ستر بندوں کو پخشوا لے جائے گا بندے آئے مولا اور کتنا سوال ہے مولا نے فرمایا حسین کی زیارت کا سوال ایسا ہی کہ جیسے رسول خدا کی زیارت کر کے آیا ہو اور فرمایا حسین کی زیارت عرش پر جا کر اللہ کی زیارت ہے ہزبندے سوال کرتے رہے مولا نے کہا کہ جتنے سوالات تم کرتے رہو گے اگر میں نے تمہیں حسین کی زیارت کا حقیقی ثواب بتا دیا جتنے حج کرنے جاتے ہیں جب حج پر جانا چھوڑ دیں گے یہ ہے حسین کی زیارت کا ثواب ایک بندہ آیا مولا نے اس سے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ جب تم حسین جب تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور تمہارے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ رہا ہو تو پہلے امام حسین کی قبر کی زیارت کر لو کیونکہ اللہ امام حسین کے زوار کو دس لاکھ توفے دیتا ہے مولا فرماتے ہیں ان دس لاکھ توفوں میں جو اللہ سب سے چھوٹا کوفہ حسین کے زوار کو دیتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ ماں فرما دیتا ہے ضرور دیتے ہیں محمد وآلہ پانچ میں امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو امام حسین کی زیارت کا پتہ چل جائے ثواب کتنا ہے تو زیارت کے شوق میں بڑھ گئے اور رسول نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھی خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں محبت حسین کو ڈال دیتا ہے جس کے ساتھ بھی خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں امام حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے خیر اور شرک دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ہر چیز اپنی زند کے ذریعے پیتا ہی جاتی ہے دن رات کے ذریعے پیتا ہی جاتا ہے رات دن کے ذریعے سیاہی سپیتی کے ذریعے سپیتی سیاہی کے ذریعے کالا گورے کے ذریعے گورا کالے کے ذریعے اب نبی نے فرمایا کہ اللہ جس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے اس کے ساتھ وہ خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اب اگر یہ دیکھنا ہو کہ اہلِ خیر کون ہیں اور اہلِ شر کون ہیں اللہ نبی نے تو بتا دیا جن کے دل میں حسین کی محبت ہے وہ خیر والا ہے جو حسین کی محبت دل میں رکھتا ہوگا وہ خیر والا ہوگا اور جو یزید کی محبت رکھتا ہوگا وہی شر کالا ہوگا اے جلی احمد ابو طالب پہ خاندان ابو طالب پہ باواز بلند سے بلند تر سرواز اللہ حمد خلیرہ محمد اللہ علیہ وسلم نبی کے پاس امام حسین موجود ہیں نبی امام حسین سے بڑی محبت کر رہے ہیں جنابِ آئیشہ نے دیکھا کہنے لگی یا رسول اللہ حسین سے بڑی محبت کر رہے ہیں اتنی محبت تو نبی نے فرما رہا اے آئیشہ جو میرے حسین کی زواری کرے گا تو میرے حسین کے روزے کی زیادت کرے گا اللہ اس کو ایک حچ کا ثواب عطا فرمائے گا حیرت اور بڑی کہنے لگی یا رسول اللہ ایک حچ کا ثواب نبی نے کہا میرے ساتھ کیے ہوئے ایک حچ کا ثواب حیرت اور بڑی نبی نے کہا دو حجوں کا ثواب حیرت اور بڑی نبی نے کہا چار حجوں کا ثواب ان کی حیرت اور بڑی نبی نے کہا بیس حجوں کا ثواب پھر حیرت اور بڑی نبی نے کہا چالیس حجوں کا ثواب حیرت اور بڑی نبی نے کہا سکسر حجوں کا ثواب جب حیرت اور زیادہ بڑی تو نبی نے کہا کہ نوے حجوں کا ثواب اب جیسے نبی نے کہا نوے حجوں کا ثواب اب جنابِ عائشہ خاموش ہو گئی اب انہوں نے بڑی سوال نہیں کیا ادھر نبی سوال کا انتظار کرتے رہے انہوں نے سوال نہیں کیا نبی انتظار کرے کہ سوال آئے جب تُوئی سوال نہیں آیا تو نبی نے کہا اے عائشہ اللہ قیامت تک اگر تم زندگی تجھے بھی لیتا اور مجھے بھی لیتا اور تو قیامت تک مجھ سے حجین کی زیارت کا ثواب پوچھتی چلی جاتی میں تمہیں زیارت کا ثواب بتاتا جنا جاتا مولا حجین کی زیارت کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ وہ پرشتے جنہیں اللہ نے خلف کیا ہے عبادت کے لیے روز دس ہزار پرشتے آجمان سے امام حجین کی زیارت کے لیے آتا ہے روز دس ہزار پرشتے اور جو پرشتہ ایک مطبع امام حسین کی زیارت کے لیے آگیا وہ اس بات کے منتظر ہے کہ اب دوبارہ کب چاہوں گا حسین کی زیارت کے لیے اتنے زیارت کا ثواب ہے پرشتے آج سے آتے ہیں یہ وجہ کیا ہے اور پرشتے وہ جنہیں اللہ نے خلق لیا ہے عبادت کے لیے پرشتے کا ہر کام ہے عبادت جو پرشتہ سجدے میں ہے وہ سجدہ کرنا ہے جو رکو میں ہے وہ رکو میں ہے جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے جو تجدی کر رہا ہے وہ تجدی کر رہا ہے مگر جات امام حسین کی زیارت کی بات آتی ہے تو روز اللہ دس ہزار قویتے حسین کی زیارت کیلئے بھیجتا ہے تو جو رکو میں ہوتا ہے وہ رکو چھوڑ جیتا ہے جو سجدے میں ہوتا ہے وہ سجدہ چھوڑ جیتا ہے جو تجدی کر رہا ہوتا ہے وہ تجدی چھوڑ کے امام حسین کی زیارت کیلئے آ جاتا ہے امام حسین کی قبر کی دیروزی کی زیارت کا ثبابت اندازہ اسی بات کے ہو گیا کہ فرشتہ اپنی عرش کی عبادتیں چھوڑ کے حسین کی جارت کے لیے آ رہے ہیں یہ وجہ کیا ہے کیونکہ حسین نے اس تیارے پتر دیئے پہلے میراج کہتے تھے عرش سے فرش پہ جانے کو فرش سے عرش پہ جانے کو کربلا پسنے کے بعد عرش سے کربلا جانے کو میراج کہتے ہیں سمجھ میں آئے جو روز نت ہزار قرشتے حسین کی جارت کے لیے اکرتے ہیں حسین کی جارتی تو فرشتوں کی میراج کا نام ہے حسین کی جارت فرشتوں کی میراج کا نام ہے ایک مرتبہ جب رسول خدا نماز کی حالت میں تھے اب وہاں تین میراجیں ایک جگہ جب جمع ہو گئے ہیں نماز مومن کی میراج سجدہ نماز کی میراج اور جو سجدے میں ہے وہ خود صاحبِ میراج اب مولا حسین آئے نبی کی پشت پہ آکے بیٹھ گئے ہیں اب اللہ نے نبی کو کیا حکم دیا وہی ہی اے میرے حبید سجدے کو پڑھا دو وہ اللہ جو کل تک کہہ رہا تھا نبی سے کہ عبادت کو رو رو عبادت پھولی کرو زیادہ عبادت نہ کیا کرو پہروں میں برماز آیا کرتا تھا جب حسین پشتے نبی پہ آئے تو وہی اللہ نبی سے کہہ رہا ہے آج عبادت کو پڑھا دو آج عبادت کو پڑھا دو تین میراج ایک جگہ جمع نماز مومن کی میراج سجدہ نماز کی میراج اور جو سجدے میں ہیں وہ خود صاحبِ میراج مومن کی میراج کو نماز کہتے ہیں نماز کی میراج کو سجدہ کہتے ہیں اور سجدے کی میراج کو صاحبِ میراج نبی کا سجدہ کہتے ہیں اور صاحبِ میراج نبی کی میراج کو حسین کہتے ہیں اب نبی سجدے میں ہیں پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں پہلے نے سر اٹھایا دیکھا کہ نبی کی پشت پہ حسین نے واپس سجدے میں رکھ لیا برابر میں جو تھا ہوں نے سر اٹھایا نبی کی پشت پہ حسین کو دیکھا واپس سجدے میں رکھ لیا اسی طرح پوری سب کو پتا چل گیا سب نے سر اٹھا اٹھا کر دیکھا کہ حسین نبی کی پشت پہ سب نے واپس سجدے میں رکھ لیا حسین نبی کی پشت پہ بیٹھے زمانے بھر کو یہی تو بتلا رہے تھے ملے کی جنت پیئے کا توسر محشر میں امی کو چین ہوگا اور نماز اسی کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین با 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 میں نے سورہ مل پجر کی اقتدائی آیات تو سوالہ سمین کا مرد ہوا ایک شخص شخص امام جاپور صادق علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مولا سے آکے پکنے لگا مولا میں اپنی فریضہ نمازوں میں سورہ ہم کے بعد کونسی سورہ کی تلاوت کروں گا فریضہ نمازوں میں سورہ ہم کے بعد اختیار ہوتا ہے جو سورہ چاہے پڑھ سکتے ہیں مولا کے پاس آکے کہنے لگا مولا آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں کونسی سورہ کی تلاوت کرنا زیادہ بہتر ہے تو مولا نے فرمایا تم اپنی فریضہ نمازوں میں سورہ والفجر سورہ الہم کے بعد سورہ حسین کی تلاوت کیا کروں گا اب وہ حیران ہو گیا جہاں لگا مولا قرآن میں تو اس نام کا کوئی سورہ نہیں ہے سورہ حسین نام کا تو کوئی سورہ نہیں تو امام نے فرمایا ہم آل محمد کا گھرانہ اس سورہ والفجر کو سورہ حسین کے نام سے بکارتا ہے کیونکہ اس سورہ کی جو افتدہ ہے وہ والفجر سے ہے اور انتہا ہے یا ایت ہاں نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کا راضی اللہ مردیا اللہ کہہ رہا ہے اے اتمنان رکھنے والے نفس آجا نہیں واپس آجا اللہ کہا واپس آجا آجا نہیں ارجعی واپس آجا پلٹ آ آپ سب یہاں مجلس میں آئے ہیں واپس نہیں آئے یہاں سے جب گھر جائیں گے تو کہا جائے گا واپس گھر گئے یہاں آئے ہیں یہاں واپس نہیں آئے اللہ کہہ رہا ہے اے اتمنان رکھنے والے نفس آجا نہیں واپس آجا یہ واپس آنا بتلا رہا ہے زمین کے رہائشے کو نہیں عرش کے رہائشے کو حسین کہتے ہیں نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالہ یا نسول اللہ نارے حدری یا علی مجھرمو دیئے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام بلند سے بلند سرد سلمان اللہ 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 اے اتمنان رکھنے والے نفس آجا نہیں واپس آجا اور اسی قرآن میں اللہ نے جناب ابراہیم کا ذکر کیا جناب ابراہیم نے کہا پروردگار یہ بتلا یہ دکھلا کہ تم مردوں کو کیسے ہندہ کرے گا اللہ نے کہا اے ابراہیم کیا ایمان نہیں رکھتے کیا پروردگار ایمان ہے اتمنان نہیں ہے یہ منزل ہے جناب ابراہیم اور جناب ابراہیم کون سے نبی ہیں ہمارے نبی کے بعد سب سے بڑے نبی جنہیں اللہ نے رسالت بھی دی پلسک بھی دی نبوت بھی دی اور امامت بھی دی وہ نبی ہیں کیا کہا رہے ہیں کہ پروردگار ایمان ہے اتمنان نہیں ہے یہ منزل ہے جناب ابراہیم کی ایمان ہے اتمنان نہیں ہے مگر امام حسین کے لئے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اے نقص مطمئنہ اے اتمنان بٹنے والے نقص آجا نہیں واپس آجا اللہ قرآن میں جس کو نقص مطمئنہ کہہ کر پکارے اسے حسین کہتے ہیں مر گئی ہوتی دنیا اگر امام حسین کا روزہ نہ ہوتا امام حسین نے کربلا کے میدان میں یزید کو اتنی بری شکر جلی اتنی بری شکر جلی کہ قتل حسین ہوئے مر یزید گیا اتنی بری شکر جلی کہ قتل حسین ہوئے مر یزید گیا جو قتل ہو کر زندہ بعد رہا اسے حسین کہتے ہیں جو قتل کر کے مردہ بعد رہا اسے یزید کہتے ہیں جو شجرہ تیبہ سے ہو اسے حسین کہتے ہیں جو شجرہ خبیصہ سے ہو اسے یزید کہتے ہیں اگر پالنے والے انی ہو فاطمہ ہو پالنے والے انی ہو فاطمہ ہو تو مقدر میں پلنے والے حسین ہوتے ہیں اور نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ہر شخص کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے کسی کو کافر نہیں بنایا کسی کو مشرق نہیں بنایا کسی کو یہودی نہیں بنایا اللہ نے ہر شخص کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا اب یہ آگے نتیجہ ہوتا ہے پالنے والوں کا جو جیسی گود میں پل جاتا ہے وہ اس کو ویسے پیدا ہوتا ہے اللہ نے اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا لیتے ہیں اب نبی کی ایک حدیث ہے حسین و منی و آنا منال حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں تو اس کا مطلب کچھ میں اس طرح سے بھی یہ کہ مولا حسین کے جتنی خوبیاں ہیں جتنی خوبیاں ہیں ساری نبی کی آغوش و نتیجہ ہیں لیکن نبی کی آغوش و پلے تو یہ بات سب نے مان لی کہ امام حسین کی ساری خوبیاں نبی کی آغوش و نتیجہ ہے تو پھر زمانے والوں کو یہ بھی تو بتلاو کہ نبی کی خوبیاں کس آغوش و نتیجہ ہیں اور پھر بات یہاں پر بھی رکے گی بات پھر اور آگے جائے گی کہ یہ بھی بتلانا پڑے گا کہ یزیدی خرابیاں کس آغوش و نتیجہ ہیں اللہ نے ہر کسی کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا نبی نے کہا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں جب امام حسین نے آکے کہنا یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا میں افضل ہوں اب نبی نے اگر کہتے ہیں کہ میں افضل ہوں تو مورا حسین کا دیر دوڑ جاتا اور اگر یہ کہہ دیتے ہیں حسین آپ افضل ہیں تو تو یہ مثالت جاتی اب کیا کہتے ہیں نبی نے باپ کو بیلنس کیا کس طرح سے کہا حسین مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں ایک تیواز بھی جائے محمد اللہ اور نبی نے فرمایا جس نے حسین و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے حسین و حسین سے بخد رکھا اس نے مجھ سے بخد رکھا تو یہاں سے بات پتا چل گئی حسین و حسین سے جو محبت کرے گا حسین و حسین سے محبت رسول خدا سے محبت ہے اور حسین و حسین سے بخد رسول خدا سے بخد ہے یعنی حسین و حسین کا دوست رسول کا دوست ہے حسین و حسین کا دشمن رسول کا دشمن ہے اور جو رسول کا دشمن ہو اور محبتی سے دہنگی نے تو یہ لکھا کہ رسول کی دو شہدادیں ہی ہیں ایک تلوار سے اور ایک زہر سے ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ امام حسن کی شہداد بھی رسول کی شہداد ہے امام حسن کی شہداد بھی رسول کی شہداد ہے حسن کی شہداد بھی رسول کی شہداد حسن کی شہداد بھی رسول کی شہداد بڑا بہترین جمعہ کہا مگر بات تو یہ دی جب حسن و حسن کی شہداد رسول کی شہداد ہے پھر حسن و حسین کا قاتل بھی رسول کا قاتل ہے اور جو رسول کا قاتل ہو وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا اگر مقام کے لحاظ سے بات کی جائے تو جس جر زمین پہ اللہ نے اپنے گھر کو رکھا وہ زمین کہلائی مکہ معظمہ جس زمین پہ اللہ نے نبی کو رکھا وہ زمین کہلائی مدینہ منورہ اور جس جر زمین پہ نجف مولانی کو رکھا وہ زمین کہلائی نجف اشرف جس جر زمین پہ آکڑ امان کو رکھا وہ زمین کہلائی مشہد مقدس مگر پوری تاریخ آدم و عالم میں جا کر دیکھ لو ایک خدا کا عرش مولانا ہے ایک حسین کی کربنا مولانا ہے دوہت کلندر دوہت کلندر دارا کا شوہر اسلین کا بابا کعبے کا کعبہ قرآن کا رائٹر خیبر کا فائٹر مگریل کا ڈیچر داماد پیمبر ہم سب کا مولا آدم نے پکارا خوصہ نے پکارا ہم سب کا نعرہ نعرہ اہدری یاری 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 مدد اہدر ایک بھدا کا عرش مولانا ہے ایک امام حسین کی کربلا مولانا ہے امام حسین نے کربلا کو اس شان سے سجایا کہ اللہ نے حسین کی کربلا کو مولانا بنا دیا جھٹے امام دیارت میں فرماتے ہیں کامل الزیارت میں کہ ہر زمین ناز کرتی تھی جب مکہ کے در زمین میں کہا کہ مجھ میں اللہ کا حرم ہے اس کے بعد تاری سر زمین خاموش ہو گئی کسی سر زمین نے پھر کچھ اٹھا کر کچھ نہیں کہا ادھر جائے سی ساری زمین خاموش ہوں ادھر کربلا کی سر زمین بلنگ ہوئی اور کہا مکہ کی زمین سے اے مکہ کی زمین سجھ میں اللہ کا حرم ہے اور اتنا ناز کرتی ہے مجھ میں اللہ کا لادلہ حسین ہے واہ 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 سجھ میں اللہ کا حرم ہے مجھ میں اللہ کا لادلہ حسین ہے اور اسی سورہ فجر میں اللہ نے ایک جنت کا ذکر کیا وہ جنت جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے کہ اس جنت کی مثل شہروں میں ابھی تک آباد نہیں ہے جنت کی مثل شہروں میں نہیں ہے وہ کونسی جنت ہے وہ جنت بنائی تھی شتاد میں ایک جنت بنائی تھی شتاد ہے اس کو اللہ سورہ خجر میں کہہ رہے کہ اس کی مثل شہروں میں نہیں ہے پھر اللہ قرآن میں کسی اور مقام پہ جا کر کہہ رہا ہے ایک جنت اور بھی ہے جو ریز کے ٹیلے پر ہے کہہ رہے کہ ایک جنت اور بھی ہے جو ریز کے ٹیلے پر ہے اب یہ ریز کے ٹیلے پر کونسی جنت ہو سکتی ہے اگر کسی کسان سے بھی پوچھا جائے تو وہ کہے گا کہ ریز کے ٹیلے پر کوئی جنت نہیں ہوتی مگر اللہ قرآن میں کہا ہے کہ ایک جنت ہے جو ریز کے ٹیلے پر ہے یہ کونسی جنت ہے نبی کی حجمیث میں موضوع ہے نبی نے فرمایا کہ حسین کی قبر جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلہ ہے ایک جنت بنائی تھی شخصاد میں شخصاد نے جنت بنائی تھی اللہ کی دشونی میں مولا حسین نے جنت بنائی ہے اللہ کے عشق میں شخصاد نے جنت بنائی تھی چار سو سال میں مگر مولا حسین کا کمال یہ تھا مولا حسین نے ایک رات میں سارا سمان اکھٹا کیا اور ایک دلتی محلت دے کر ایک اہم عید کا انتظار کر رہے تھے جنت کی ایک اہم عید آزاد تھی فابند نہیں تھی اور اس آزاد کو عربی میں ہر کہتے ہیں مولا حسین کا کمال یہ تھا کہ جو ہر پوری زندگی لشکر یزید میں رہا پوری زندگی ادھر گزار دی ایک صبح کے امام حسین کے پاس آیا تھا حسین نے اسی ہر کو بھی علیہ السلام بنا دیا اور علیہ السلام بنانے کا کام اللہ کا ہوتا ہے اللہ نے نبی بنائے علیہ السلام بنائے رسول بنائے علیہ السلام بنائے معصومین بنائے علیہ السلام بنائے پرشنے بنائے علیہ السلام بنائے تو حسین نے آشور کے دن کربلا میں ہر کو بھی علیہ السلام بنا دیا حبیب کو بھی علیہ السلام بنا دیا حسین نے علیہ السلام بنا کر دنیا والوں کو بتلا دیا علیہ السلام بنانے کا اختیاریہ اس اللہ کے پاس ہوتا ہے یا حسین کے پاس ہوتا ہے یہ ہر سے کہا تھا اور کے ضمیر نے جنجوڑ کر یہ ہر سے کہا تھا اور کے ضمیر نے جنجوڑ کر تو چلا جا یزیدیت کی دوزق کو چھوڑ کر اے ہر تجھے جنت کے مالک یاد کر رہے ہیں آئے گا کوئی وہاں سے اسے نصاب سے بات کر رہے ہیں اے ہر تیرے ماتے کا تاج بنا رمال سیدہ اے ہر تیرے ماتے کا تاج بنا رمال سیدہ کتنے بادشاہوں کے تاج تیرے قدموں میں پڑے ہیں کتنے بادشاہوں کے تاج تیرے قدموں میں پڑے ہیں کچھ نصیب تیرے سرانے پہ جو حسین کھڑے ہیں جاکہ جو کیا عدد سے سلام اسے ان ایسا سکھیئے کہ کر دیا علیہ السلام اور تیری محنت بھی جو شہزاد بطول ہو جائے دعا کرو کہ راضی بطول ہو جائے سمیارے بیدری علیہ السلام بنانے کا ایک پیار جس کے پاس اسے یا اللہ کہتے ہیں یا حسین کہتے ہیں اور جو دعوے کی دلیل بن جائے اسے حسین کہتے ہیں قرآن نے دعویٰ کیا ہے شہید زندہ ہوتے ہیں مگر نہیں بتایا کیسے زندہ ہوتے ہیں اللہ حسین نے نوکی نیزہ کے بلندے پر قرآن سنا کر بتلا دیا شہید ایسے زندہ ہوتے ہیں کہ سر سن سے جدا بھی ہو جائے پھر بھی تلاوت قرآن نہیں بھی تلاوت قرآن کر کے بتلا دیا کہ قرآن کے محافظ بھی ہم ہیں اور حافظ بھی ہم ہیں باب 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 ایک اور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کی دلیل بن جائے اسے حسین کہتے ہیں پھر تو اس کے پاس دعویٰ تھا کون ہے مجھ جیسا مم مستی دعویٰ کرتا تھا کون ہے مجھ جیسا اب اس کی جو روایت آتی ہے کہ یاد ہے یہ جناب آدم کی خلقت کے پہلے کا مجرم تھا یا خلقت کے بعد کا مجرم تھا اس کی دو روایتیں اس طرح سے ہیں خلقت کے پہلے کا یا بعد کا مجرم مگر مجرم تھا ملزم نہیں تھا تقبل اس نے کیا اس نے کہا کون ہے مجھ جیسا تقبل کیا تھا اس نے اللہ نے اس کو سزا دے دی اس کے بال اور پر اسے چھین لیے ایک کوشے میں پڑھا رہا جناب آدم آگیا احالہ کے جناب آدم وہ نام جانتے تھے جن ناموں سے جناب آدم کی قوبہ قبول دی فطرس جاتا تو وہ معافی کے لیے چلا جاتا مگر نہیں گایا معافی کے لیے جناب نو آگئے نجات کا سفینہ لے کے زندر رہے شفا کے لیے وہاں بھی نہیں آیا ہے جناب موسیٰ کوہے تیور پہ اللہ سے قلام کیا کرتے تھے ادھر بھی نہیں آیا معافی کے لیے کہ جناب موسیٰ معاف کرا جائے جناب ابراہیم آگ کو گلزار کرنے کے طریقے جانتے تھے جناب ابراہیم کے پاس کی نہیں آیا حتیٰ کہ رحمت اللہ العالمین بنکہ محمد مصطفیٰ آگئے شفا ماننے کے لیے ان کے پاس کی نہیں گیا مولا علی آگیا شفا کے لیے ان کے پاس کی نہیں گیا امام حسن آگئے شفا کے لیے ان کے پاس کی نہیں گیا فطرس جانتا تھا کہ میں آدم کے پاس جاؤں گا ان کے پاس جاؤں گا ابراہیم کے پاس جانگا موسیٰ کے پاس جانگا وہ پہلے لوہے محفوظ سے چلیں گے پہلے لوہے محفوظ دیکھیں گے پھر بتائیں گے مگر جب شابان کی تیسری تاریخ آئی مولا حسین کی آمد ہوئی تو فوراں فترس نے کہا آج میرا طبیب آگیا ہے جتا ہے آج مجھے لے چلو کیونکہ فترس جانتا تھا آدم پہلے لوہے محفوظ دیکھیں گے نوح پہلے لوہے محفوظ دیکھیں گے مگر جب میں حسین کے پاس جانگا ہوں گا حسین لوہے محفوظ نہیں دیکھیں گے یہ دیں گے پہلے مقتر میں لکھوائیں گے مولا حسین علیہ السلام بلندر سلوان فدر اجانداد حسین دیں گے پہنے مقردر میں لکھوائیں گے بعد میں جب امام حسین کی آمد ہوئی اوپر سے جب جبرائیل چلے اللہ نے کہا جبرائیل چالیس دن تک جانا اور روز ہزار آوائل فرشتوں کے ساتھ حسین کی زیادت کے لئے جانا اب جبرائیل کی حران ہوگئی اگر پروردگار اتنے انبیاء آگئے کبھی تُو نے اس شانس ہیمیں نہیں بھیجا حالانکہ جناب رسNothing بھی آگئے تُو نے کبھی اس شانس نہیں بھیجا حسین کی ماں فاطمہ بھی آئی مگر تُو نے کبھی اس شانس نہیں بھیجا ان کے بھائی بھی آگئے کبھی اس شانس نہیں بھیجا ان کے بابا علی بھی آگئے اگر تم نے کبھی اس شان سے نہیں بھیجا انبیاء آگئے عوصیاء آگئے اولیاء آگئے مگر اللہ نے کبھی اس شان سے نہیں بھیجا تو جب جبرائیل کا پروتگار آج ایسی کیا خاص بات ہے کہ تم کہہ رہے ہیں کہ آج دس ہزار دوائی فرشتوں کو لے کر جاؤ اور لگتار چالیس دن تک حسین کی مبارک بات رسول کو دینے جاؤ یہ معجرہ کیا ہے تو اللہ نے فرماید جبرائیل نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے اور فرماید اللہ نے اے جبرائیل آدم وہ ہے جسے میں نے بنایا ہے تراب سے آدم بنے ہیں تراب سے اور حسین وہ ہے جسے میں نے اپنی خدرت سے بنایا ہے جبرائیل وہاں سے چلے ایسے چلے اتنے سارے فرشتے ہزار قبائل فرشتے سے پروتی آواز پترس نے محسوس کی ایک گوشے میں پڑھا تھا جیسی پروتی آواز محسوس کی فورا جبرائیل سے کہا اے جبرائیل کیا آج خیامت آگئی جبرائیل نے کہا نہیں خیامت نہیں آئی خیامت کے دن کا مالک آج آج سے فرشت پر آگایا ہے خیامت نہیں آئی خیامت کا مالک آگا رہا ہے اب جب دیکھا اتنے سارے فرشتے کہنے لگا کہ اتنے سارے فرشتے لے کے کہاں جا رہے ہو کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کے آخر اللہ کے آخری نبی کے ہاں نواصہ ہوا ہے اس کی مبارک بات دینے جا رہا ہے کہنے لگا کہ اتنے پریشتوں کو لے کر جا رہا ہے کیا قاتل بات ہے مجھے بھی لے چلو گے میری معافی ہو جائے گی تو فورا جبرائیل نے کہا ہاں تمہاری معافی بلکل ہو جائے گی کب بتا رہے مطمئن ہو کے واپس آنگا میری معافی ہو جائے گی تو فورا جبرائیل نے بھی یہی کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے جبرائیل نے کہا حسین آیا ہی اللہ کے ناپرمانوں کو تو آج سے چھوڑانے کے لیے پترس کو بھی لے گیا ساپ پترس بھی چلا اب لے کر آگا جیسے ہی رسول کے پاس آئے رسول نے کہا کر میرے پاس آنا تھا تو سترہ ربیل اول کو آتے آج جس کے لیے آئے ہو اسی کے پاس لے جاؤ امام حسین کے پاس لے کر جانے لگے رسول نے پوراں کہتیا خبردار حسین سے مت نہ کرنا حسین کی جھولو حسین کے جھولو کی رکجوں سے مت کرنا یہ وجہ کیا تھی حسین کے جھولو کی رکجوں سے مسکو کرایا حسین کے مسکو نہیں کرایا جیسے پترس کو لے کر چڑے حسین کے جھولو کی رکجوں سے مسکوے پترس کی ماں کے قبول ہو گئی بال اور پر واپس مل گئے جھولے سے شفا دلا کر بتلا دیا یہ شفا جھولے سے دلگائی کیونکہ جانتے تھے نبی کہ آگے کے زمانے کے جو لوگ آئیں گے وہ یہ کہیں گے جب تک حسین سے تب تک شفا مل رہی تھی جب تک حسین تھے تب تک شفا مل رہی تھی مگر جھولے کی رکجوں سے شفا دے کر بتلا دیا اب جو چیز بھی حسین سے منصوب ہو جائے ہر وہ چیز شفا باتے گی اب چاہے وہ علم حسین کا ہو زرجنا حسین کا ہو تازیہ حسین کا ہو چاہے وہ خات حسین کی ہو چاہے وہ روزہ حسین کا ہو اس میں مس ہونا ہمارا کام ہے شفا باتنا حسین کا کام ہے مومنین مومنات کی جان و مال عزت عبرو کی حفاظت کے لئے جہاں کئی بھی مومنین مومنات بیمار ہیں ہوسپل میٹ بیٹے امام سجاد علیہ السلام کے وسیلے سے ان سب کی سہتیابی کے لئے جو مومنین مومنات پہ روزگار ہیں ان سب کے روزگار لگنے کے لئے جو برسرے روزگار ہیں ان سب کے روزگار میں خیر و برکت کے لئے تمام مومنین مومنات کو کرونا وائرس سے محفوظ دینے کے لئے جہاں کہیں بھی مومنین مومنات کرونا وائرس میں مفتنہ ہیں ان سب کو امام سجاد علیہ السلام کے وسیلے سے سہتیابی کے لئے جو مومنین مومنات آئمہ طاہرین علیہ السلام کے روزوں کی حفاظت میں معمور ہیں پل خصوص جناب زینب صلی اللہ علیہ جناب سکینہ صلی اللہ علیہ ان کی قوت ان کی طاقت ان کی شجاعت ان کے ایمان اور خیبی انداد کے لئے ان کی نسلوں کے شاد و آباد دینے کے لئے از غیر سے رکھ ملنے کے لئے تمام مومنین مومنات کی حجات کو پورا ہونے کے لئے جو مومنین مومنات آئمہ طاہرین علیہ السلام کے روزوں کی زہرت سے مستمنی ہے ان کی زہرت حاصل ہونے کے لئے امام زمانہ علیہ السلام کے حضور بلند سے بلند سر سلمان جو بھی چیز حسین کی منصوب ہو جائے ہر وہ چیز شفا پاکتی ہے اب چاہے وہ تبرد حسین کا ہو چاہے وہ نیاز حسین کی ہو بہتر کے مقابل کربلا میں جو تھے لائین شکتیر کی مجدد میں وہ آیا نہیں کرتے جن کے بڑے بڑوں نے مال کھایا ہو یزیر کا وہ نیاز حسین کبھی کھائے نہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد فکرس کو شفا مل گئی بال اور پر واپس ملے اب جب ارنے لگا پھر کہنے لگا ممت میں اچھا یہ فکرس مجرم تھا عرش کا اس کو ماں کی ملی ہے فرش پہ عرش کا مجرم ماں کی ملی ہے فرش پہ بات تو یہ ہوتی ہے کہ حکومت جسری ہو وہاں کا مجرم ہو تو وہی حکومت ماں کر سکتی ہے بہا 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 اگر مجرم انڈیا کا ہو تو پاکستان کی حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے وہ ماں کر دے انڈیا کا مجرم ہے تو انڈیا کی ہی حکومت اسے ماں کر سکتی ہے فترس مجرم تھا عرش پر ماں بھی ملی ہے فرش پر حسین نے عرش کے مجرم کو فرش پر ماں کرا کے پتلا دیا عرش کا بھی حاکم حسین ہے فرش کا حاکم بھی حسین ہے بہا 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 اب جب فترس اڑنے لگا کہنے لگا کون ہے مجرم جیسا کون ہے مجرم جیسا جب غیل نے کہا ہے فترس ابھی تمہاری توبہ پھول ہوئی ہے ابھی معافی ہوئی ہے پھر وہی جنم کیے جا رہے ہو پھر وہی جنم کر رہے ہو دوبارہ سزا نہیں جائے گی تو کہنے لگا فترس پہلے میرے پاس دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی اور حسین سے کہتے ہیں کہ دعویٰ کی دلیل بن جائے کہنے لگا پہلے میرے پاس دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی اب میرے پاس دعویٰ بھی ہے ساتھ میں دلیل بھی ہے کون ہے مجرم جیسا جس کو حسین سے شکوہ ملی ہو اور فترس یہ بھی جانتا تھا اس سے پہلے بال اور پر اللہ نے دیئے تھے اور اللہ کے پاس خدرت ہے وہ جو دے دیتا ہے واپس بھی لے دیتا ہے یہ اللہ کی خدرت ہے دے کر واپس لے لیتا ہے فترس جانتا تھا کہ پہلے مجھے اللہ نے دیا دیا اور واپس لے دیا اب مجھے ملا ہے حسین سے جو کچھ حسین دے دیں واپس نہیں لیا کرتے جب امام حسین کی بلادت ہوئی ہی خوشی کا علاہ تو تھا مگر جب نبی کی آنکھوں میں جناب سیدہ نے آنسو دیکھے کہنے لگیں یا رسول اللہ اللہ نے نواز آسا کیا ہے آپ کو خوش ہونا چاہیے آپ گریہ کی پرمانے ہیں کہا فاطمہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور کہنے لگے کہ یہ حسین کربلا کے میدان میں تین دن کے بھوکے پیاسے مالے جائیں گے جب جناب سیدہ نے سنا آنکھوں سے آسو جاگی ہو گئے اور تڑپ کر کہا بابا اس وقت آپ ہوں گے کہا سیدہ اس وقت میں تو نہیں ہوں گا کہا سیدہ اس وقت تم بھی نہیں ہوگی علی بھی نہیں ہوں گے حسن بھی نہیں ہوں گے وہ تڑپ کر کہتے ہیں بابا تو میرے حسین کو روے گا کون میرے حسین کو کون روے گا نبی نے کہا اے فاطمہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ وہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو قیامت تک تیرے حسین کو روتی رہی گی قیامت تک تیرے حسین کو روتی رہی گی عزیر حکم اللہ کہا امام حسین نے اس وقت چھوٹے تھے آگے حسین کی گھوز کہنے لگے نانا زن آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے کہا میں شاہر محشر ہوں محشر میں میں ان کی شفاعت کروں گا مولا علی کے پاس آئے کہنے لگے بابا علی آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے کہنے لگے میں ساقی کوسر ہوں انہیں میں حوضہ کوسر پر پانے کا جان پلاؤں گا ہائی حسن کے پاس آئے کہنے لگے حسن آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے کہنے لگے میں جنت کا سردار ہوں آپ کے رونے والوں کو میں جنت دوں گا پھر آئے اپنی ماں فاطمہ کے پاس سینل سے رکھ گئے گلے لگا کر کہنے لگے امام آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے جنابی سیدھا نے فرمایا اے حسین میں جنت کے دروازے پر کھڑی ہو جاؤں گی اس لئے ہوں تب جنت میں نہیں داخل ہوں جب تک تمہارے کے رونے والے کو نہ بخشوا دوں آپ تمام مومنین یا مجلس میں آئے مگر میں آپ کو شکریہ کس طرح سے عدا کروں شکریہ تو وہی بھی عدا کرے گی جس نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے جو عزاداروں کے اس تقبال کے یہ جنت کے دروازے پر کھڑی ہے جو دنیا میں کبھی دیوار کا سہرہ لے کے چلتی تھی ابھی آج کہلو پہ رکھ کے چلتی تھی عجرک مراللہ آج ایک آج سات محرم ہو گئی امیر باپ کے غریب بیٹے کا پرسہ دینا ہے امام حسن کو اشہداد قاسم کا پرسہ دینا ہے جب جناب امام حسن کا وقت آخر آیا زہر کے جب زگرف کے تکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگ گئے جناب قاسم اس وقت ڈیڑھ سال کے تھے آئے ہیں جناب قاسم امام حسن کے سینے پہ لیٹ گئے جیسے سینے پہ لیٹے ہیں جناب امام حسن کے سینے سے ہٹ جاؤ حسن کے سینے میں بڑا درد ہو رہا ہے جیسے اتنا کہا امام حسن نے کہا امیر بروہ قاسم کو میرے سینے سے نہ ہٹانا جب سے قاسم میرے سینے پہ آیا ہے مجھے بڑا سکون مل رہا ہے شاید امام حسن کی نظر میں وہ منظر آ گیا ہوگا امت میں تو میرے جگر کے ٹکڑے گر دیئے مگر میرے لان کے تو جسم کے ٹکڑے گر دیئے جائیں گے حضرکم اللہ امام حسن نے کہا ہے امیر بروہ ایک تابیز لا کے دو جناب امیر بروہ نے تابیز لا کے دیا جناب امام حسن نے تابیز میں کوئی تحریر لکھی کہ قاسم اپنا بازو لاؤ جناب قاسم کے بازو پہ تابیز پان دیا اور کہا جب کل بڑا مشکل وقت آ جائے جس سے زیادہ کل مشکل وقت نہ نظر آ رہا ہو تو یہ تابیز کھول لینا مشکل آسان ہو جائے گی ساری زندگی موت کا تابیز کہنے رہے جناب قاسم جب آگئے اچھا بے آشور امام حسن کے پاس آئے کہنے لگے کل کے شہیدوں میں کن کن کا نام ہے کہ میرا نام ہے تو مولا نے فرمایا ایش اعزاد قاسم کل کے شہیدوں میں تو چھ مہینے کے علی اصغر کا نام بھی ہے جب علی اصغر کا نام سنا وہ طلب در کہنے لگے کہا چچا یہ فوج اصغر کیا خیمت تک آ جائیں گی جناب قاسم جلال میں آکے کہنے لگے یہ فوج اصغر کیا خیمت تک آ جائیں گی تو مولا نے کہا نہیں قاسم میں اسکر کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے میدان میں جاؤں گا میں کہوں گے شہزاد قاسم آپ کو یہ تصور جلال میں لیایا ذرا سیدہ سچات سے آشور کے روز آ کے پوچھے کہ ان کے سامنے ان کی ماں بہنوں کے سر اسے چادریں چھینی گئیں ان کے فہنوں کو آنگ لگا دی گئیں جنابِ دکینہ کے بانیاں چھینی گئیں حضرکمالاللہ جب آشور کا روز ہوا جنابِ قاسم آئے کہنے لگے چچا جان مجھے اجازت دے گیجئے جیسے اجازت لینے آئے ماں امام حسین نے دیکھا کب قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے بل تمہیں کیسے اجازت دوں تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے اجازت کے لیے آئے اجازت نہیں ملی جب اجازت نہیں ملی نا جنابِ قاسم جب چلے دیکھا جنابِ علی اکبر اور جنابِ عباس آپ اس میں گھو گھو کر رہے ہیں جنابِ علی اکبر کہہ رہا ہے چچا عباس آپ نہ جائیے آپ کے جانے سے مولا حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی جنابِ عباس کہتے ہیں اجازت آپ نہ جائیے آپ کے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور رکھ نہ بھجائے گا آپ اس میں دونوں گھو کر رہے ہیں جنابِ قاسم نے ایک ہاتھ امام جنابِ علی اکبر کے پیروں پہ رکھا دوسرا ہاتھ جنابِ عباس کے قسموں پہ رکھا اور کہا ہے چچا عباس نہ آپ جائیے نہ اجازت کر آپ جائیے کہ ایک کے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا ایک کے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی میں چلا جاتا ہوں میرے جانے سے ہسی نہیں ہوگا اتنا سنا حسین نے قاسم کو سینر سے رکھایا رو رو کر کہا اے قاسم وہ مجھے میرے اکبر سے زیادہ پیارا ہے اجرکمالاللہ جنابِ قاسم خیمے میں آئے جنابِ قربہ کہتے ہیں اے میرے لال قاسم جنابِ جانب کے شہزادے تو آگئے شہید ہو کے جو نے مجھے ان کے سامنے شرمندہ کر دیا ابھی تک تم زندہ ہو کہنے لگے اممہ مجھے چچا اجازت نہیں دیتے سنانا اجازت نہیں دیتے بڑا مشکل وقت آ جیا جنابِ قاسم پہ جنابِ امہ فروا نے کہا اے قاسم آپ کے بابا نے وطیعت کی تھی کہ جب بڑا مشکل وقت آ جائے تو یہ تعویز کھول گئے گا جنابِ امہ فروا نے وہ تعویز کھولا تعویز کھول کے امام حسین کے ہاتھ میں دیا جیسے امام حسین نے اس تعویز کو پڑھا سینے سے لگایا آنکھوں پہ لگایا اس تعویز میں لکھا تھا کہ اے حسین کربلا میں میں تو نہیں ہوں گا مگر میری طرف سے اس قربانی کو قبول کر لینا جب بھائی نے بھائی کا تعویز پڑھا وصلت نامہ پڑھا آنکھوں سے لگایا سینے سے لگایا کہا اے قاسم تم تو میرے امام کا حکم لیا ہے اب میں تمہیں اجازت سے نہیں روک سکتا اب امام حسین نے جناب قاسم کو تیار کرنا شروع کیا جناب امی قربانی امام حسن کا امامہ دیا امامہ جناب قاسم کے سر پہ رکھا امام حسین نے جناب قاسم کو گولہا بنا دیا جب جناب علی اکبر آئے تھے جناب علی اکبر کے سینے کا بوسہ لیا جناب علی اکبر کی گردن کا بوسہ لیا جناب عباس کے بازوں کا بوسہ لیا جیسے جناب قاسم آئے نا حسین نے کبھی ہاتھوں کا بوسہ لیا کبھی پیروں کا بوسر لیا کبھی گلے کا بوسر لیا کبھی سینے کا بوسر لیا کہا افباس جرا زرا تو لے آؤ غاسم تو زرا پہنانی ہے جناب افباس زرا لے کر آئے زرا نہیں آئی دوسری زرا لے کر آئے دوسری زرا بھی نہیں آئی کول زرا جناب غاسم پر نہیں آئی جب زرا نہیں آئی جناب غاسم کو ایک گرف سے حسین نے توار کیا ایک گرف سے افباس نے توار کیا بغیر زرا کے غاسم چلے میدان میں زرا کا کام ہوتا ہے اگر تیر لگے تو تیر کو رو بیا جاتا ہے گھوڑے سے گرے تو لاشا پاوان ہونے سے بجبہ ہے جناب قاسم تیرا پرس کے تھے جناب قاسم کے کوئی سیرا نہیں آئی جیسے ہی میدان میں جناب قاسم گئے کئی سارے ظالموں کو واصل جہنم کیا جب کئی سارے ظالموں کو واصل جہنم کر چکے وہ ظالم کہتے کہ یہ علی کا پوتا ہے اسے شہید کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہا ہر طرف سے حملہ کرو ہر طرف سے حملہ ہونا شروع ہوا جیسے ہر طرف سے حملہ ہوا ایک جوڑ جناب قاسم کے تر پہ آکے لگا سینے پہ تیر آکے لگے دین چھوڑی گرے کہا امام اے دین سے گر گیا مولا حسین نے جناب عباس کو دیکھا جناب عباس نے مولا حسین کو دیکھا اے حسین میرا قاسم دین سے گر گیا عباس ایک طرف سے دوڑے ایک طرف سے امام حسین دوڑے جیسے جناب قاسم کے لاشا پہ آنے لگے میمنا کا لشکر میسرہ کی طرف دیا میسرہ کا لشکر میمنا کی طرف دیا اسی بھاگم دونی میں جناب قاسم کا لاشا پہ مال ہو گیا جناب قاسم کہتے چچا چل دی آئیے میں کچھلا جا رہا ہوں امام حسین آئے کہا قاسم کہا ہو کہ اسے ایک ٹوڑا بلند ہوتا تھا کہ اسے ٹوڑا بلند ہوتا تھا کہ اسے ٹوڑا بلند ہوتا تھا امام حسین نے اپنی آبا کا دامن بچھایا آبا کا دامن بچھا کے ٹکڑوں کو چننا شروع کیا جیسے ہی ٹکڑے چننا شروع کیے ایسے ٹکڑے چنے جیسے مالی پاک سے پھول جمع کرتا ہے حسین نے قاسم کے ٹکڑے جمع کیے ایک رکھوی تیار کی لے کر خیمے میں آئے کہا امی مروا تمہارا لال آگا جیسے جناب امی مروا آئی آ کر دیکھا کہا مولا میرا لال کہاں ہے اب میرے لال کا لاشا لے کر نہیں آئے کہا انہیں فروا یہ کھڑے ہو اب جو گھڑی کھولی دیکھا قاسم کے ٹکڑے آوازی زیناب امی گنسو رکیہ آ کے مجھے مبارک بات دو اللہ نے میرے قربانی کو سب سے زیادہ قبول کیا ہے حضر قمالاللہ جب جناب علی اکبر کی بھی شہدت ہو گئی تو جناب حسین نے ایک طرف جناب علی اکبر کا لاشا رکھا ایک طرف جناب قاسم کا لاشا رکھا ایک ہاں جناب قاسم کے سینے پر رکھا ایک ہاں جناب علی اکبر کے سینے پر رکھا اور آوازی وا غربتا کا حسین قریب ہو گیا اکبر جنا گیا قاسم جنا گیا حسین آج قریب ہو گیا وا اکبرا وا قاسم اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ